کراچی کے سب سے پرانے سیاسی حاندان سردار نبیل گبول سے ملاقات کے لیے آپ کو لے کر آئے ہیں کراچی میں واقع ان کی رہیشگاہ پر ان کا منفرد لائف سٹائل بھی دکھاتے ہیں ان کی ہوبیز اور ان کے شوک بھی معلوم کرتے ہیں آپ کو لیاری اور اس کے علاوہ وہ تمام علاقے وزٹ کرواتے ہیں جہاں پر گبول کمیونٹی آباد ہے اور سردار صاحب کا ڈے روٹین بھی دکھاتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشاہ کراچی کے سب سے پرانے سیاسی حاندان اور بلوچ گبول قبیلے کے سربراہ سردار نبیل گبول سے ملاقات کے لیے کراچی میں واقع ان کی رہیشگاہ پر تو چلیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ویلکم جی کیسے آپ کیسے اللہ کی شکریہ آپ بتائیں خیریت سے میں ویورز کو بتا رہا تھا کہ آپ کو ہم لائف سٹائل دکھاتے ہیں سردار نبیل گبول صاحب کا تو چلے ان کا بھی دکھائیں گے لیکن آپ کو بھی دکھائیں گے تو آج ہم کہا کھا جائیں گے آج جی آپ کو ہمارا جو ہلکہ ہے لیاری اس کا پورا وزٹ کرائیں گے ہمارا جو مرکزی دفتر ہے جہاں پہ ہم لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں جو ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے کسی اور وجہ سے مشہور تھا آج کل اللہ کا شکر ہے بڑی امن ہے اور آخر میں آپ کو لے جائیں گے ہم سفورا گھول گھوٹ ویسے سفورا گھول گھوٹ کے نام سے مشہور ہے پر وہ گھولوں کا گھوٹ ہے اس لیے سفورا گھول گھوٹ بولوں گا اور گھولوں کی بھی تھوڑی اسٹری میں آپ کو بتاؤں گا کراچی کے اندر کتنے ڈیٹس اور دو سو سال سے یہاں پر آباد جیسی میں داہل ہوں تو میں نے گاڑیوں کی زبردست collection دیکھی ہے میں نے کہا کہ پہلے ہم گاڑیاں دیکھیں بلکل جی موسٹ ویلکم آئے آج کل ویسی گاڑیوں کا دور ہے آجیں چلے واو زبردست یہ تو سفورٹس کار کے بارے نہ بتائی کہ یہ کون کون سی ہے جی یہ جو پہلی گاڑی کھڑی ہے اس کو زی بولتے ہیں یہ ٹوکیو ڈریفٹ ایک مووی بڑی مشہور ہوئی تھی اسی کا بڑی کٹ بھی لگاوا ہے موسیقی اس کے ساتھ جی کھڑی ہے آر ایک سیون یہ بھی بڑی نایاب گاڑی ہے آج کل لوگ مو مانگے پیسے دینے کو تیار ہیں مگر کوئی بیچ نہیں رہا اس گاڑی کو کیونکہ یہ گاڑییں اب بننا ختم ہو گئی ہیں آج کل کی جو گاڑییں ان میں وہ کالیٹی اور وہ ایک پیشن نہیں ان گاڑیوں میں یہ گاڑیاں جو ہیں نا یہ کلیسکس ہیں بھگانے کے لیے ینگسٹرز کے لیے آپ اور میرے جیسے کے لیے پیچھے جی لیکسس کی جی ایکس فور سیونٹی ہے یہ بولٹ پروف ہے یہ بولٹ پروف گاڑی ہے بولٹ پروف کا مقصد یہ ہے کہ جب حالات آپ پتہ ہے لیاری کے بھی خرابتے ہیں کراچی کے اوبرال خرابتے ہیں تو بولٹ پروف گاڑی ضروری ہوتی اس ٹائم کی ابھی دعا کرتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں سے جو حالات دوبارہ سے خراب ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ دوبارہ سے کنٹرول میں آجائے ورنہ اس گاڑی کے بغیر تو پھر باہر جانا مشکل ہو جائے گا تو یہ آپ نے خود بولٹ پروف بنوائی ہے خود بولٹ پروف کرائی ہے اور بی سکس پلس بولتے ہیں اس کو گرینٹ پروف بھی ہوتی ہے یہ خدا نخصہ اگر گرینٹ حملہ بھی ہو جائے اس سے بھی بچا لے گی اور یہ جی یہ تاج ہے ہمارے گراج کی یہ گاڑی ہے ویسے تو تندرا ہے ہر کوئی تندرا جانتا ہے مگر یہ تندرا ٹوٹل میں نے کسٹمائز کیا ہے آگے سے آپ کو دکھاتے ہیں اس کو اس کو کمپلیٹلی امریکہ سے کسٹمائز کیا ہے اس کے اندر ہم نے آف روڈنگ شوکس لگا ہے فوکس کے بڑے مشہور ہیں جو وہاں کے پروفیشنل ریلی ڈرائیورز ہیں لیفٹ کیوئے گاڑی نورمل تندرا سے یہ دس انچ زیادہ اونچی ہے اور ایسی تندرا مجھے تو نہیں پتا کہ پاکستان میں اور بہت زیادہ لوگ تاریخ بھی کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی یہ بات نہیں کہ ہم شو آف کرنا چاہتے ہیں مگر کیونکہ ہم گاڑیوں کے لیے پیشنٹ ہیں تو پیشن ہم شیئر کرتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے اس کے ٹائر بھی 37 انچز کے ہیں یہ 5700 سیسی ہے تقریباً 400 ہرس پاور ہے اور اس پر سوپر چارجر بھی لگ سکتا ہے جو اس کو تقریباً 600 ہرس پاور بنا سکتی ہے مگر آپ کو پتا ہے آج کل پیٹرول باز مہنگا ہو گیا تو فیلالیت نہیں سہی ہے آپ کے پاس گاڑی کو کلیکشن ہے یہ تو آدھی گاڑی ہیں وہ ہی میں کہنا چاہ رہا تھا یہ تو آدھی گاڑی ہیں باقی گاڑیوں دکھانے کے لئے ایک الگ سے کار سپیسیفک پروگرام کرنا پڑے گا وہ پھر آپ کسی اور دن کار سپیسیفک پروگرام کرنا تو باقی گاڑیوں بھی دکھائیں آپ کو ابھی اندر چلتے ہیں اور ابھی آپ کی ملاقات کروادے ہیں نبیل صاحب سے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے گھر میں مردو پوائنٹ ماشاءاللہ آج آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں ترو تازہ لگ رہے ہیں خوش ترو تازہ تو اس لیے لگ رہا ہوں کیونکہ میں نا دو کر آئے ہوں بس اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی خاص ہو جا نہیں ہے اچھا میں مجھے نادر بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ کراچی کا پرانہ ترین سیاسی خاندان ہے تو مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتا دیں گھبول ٹرائب کے بارے میں بتا دیں گھبول فیملی جو ہے اس سے میں شروع کرتا ہوں پہلے میرے جو پردادا تھے انہوں نے کراچی کی ستر فیصد زمینیں خرید دی تھی اور برنڈش گورنمنٹ نے پھر ان کی وہ بینڈ لگا دیا تھا کہ آپ جو ہے مزید زمین خرید نہیں سکتے ورنہ کراچی میں کوئی بھی سرکاری زمین نہیں بچے گا تو وہ کرتے کرتے پھر میرے جو دادا تھے خاندان بادر اللہ بخش گھبول وہ سیاست میں آئے لیاری میں رہتے تھے لیاری سے انہوں نے پہلا الیکشن لڑا اور انہوں نے وہ الیکشن جو 1936 کا الیکشن تھا وہ پہلا سندھ اسیمبلی کا الیکشن تھا کیونکہ سندھ پہلے بامبوی لیجسلیٹر اسیمبلی کہہ لاتا تھا پھر اس میں سندھ الگ ہوا اور وہ جو سگنیچرز اگر آپ پردیشل اسیمبلی آف سندھ میں جائیں دیکھیں گے تو میرے دادا کا نمبر ٹو پہ نام آپ دیکھیں گے جنہوں نے پاکستان ریزولوشن سائن کیا تھا اور پھر اسی طرح پھر چلتے گئے پھر میرے دادا کا میر بنے کراچی کے میر دو دفعہ بنے 1952 میں اور 1954 میں بھی اور اس کے بعد پھر میرے چاچا عبدالسطار گبور لیاری سے ایم این اے بنے دو دفعہ لیکن مجھے یہ احزاز آصل ہے کہ میں پانچ دفعہ چھ دفعہ ایم این اے تین دفعہ ایم این اے اور دو دفعہ ایم پی اے بناوں اور لیاری گھر ہے ہمارا لیاری میں جاتا ہوں تو میرا جو بھی ڈپریشن ہوتا ہے جو میں پریشان ہوتا ہوں یا اگر کوئی ایسا دھوک ہوتا ہے لیاری میں جاتا ہوں یقین کریں جب لیاری کے لوگوں سے ملتا ہوں پریشانی ختم ہو جاتی ہے اچھا ماشاءاللہ زبردست اچھا سیاست پر تو ہم گفتگو کرے گے ہوئیز کیا ہیں آپ کی شوک کیا ہیں جوانی کے ہوئیز کچھ اور تھے بڑا پر میں کچھ ہوئیز بچے ہی نہیں جوانی کے ہوئیز تھے والد نے مجھے وہ گاڑی دی 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 جو پاکستان میں کسی کے پاس نہیں تھی شیولٹ کمیرو سب دیکھنے آتے تھے آج کے بڑے بڑے سیاست دان بھی دیکھنے آتے تھے جو آج ان کے پاس بڑی بڑی گھاری ہے لیکن یہ کہ میرا مین شوق کا شکار کا تھا تو شکار آپ نے پاکستان میں کیا ہے یا باہر بھی جاتے ہیں نہیں میں نے پاکستان میں کیا باہر وہ کرتے جن کے پیسہ بہت ہوتا ہے میرا سب سے بڑا شوق جو ہے نا میں لیاری کے اپنے دوستوں کہتا ہوں یار میں ایک شرف پہ تمہا پاس آوں گا اگر تم لیاری کی بریانی کھلاو گے یہ زوئر سومرو تو کجو سے اس نے کبھی کھانا مجھے لیاری میں نہیں کھلایا بار کھلاتا ہے لیکن لیاری کی بریانی جو ہے نا وہ میرا فیوریٹ آپ ایک دفعہ لیاری کی بریانی کھاؤ گے تو آپ خود بولو گے ایسی بریانی پوری کراچی میں نہیں کراچی والا پھر یہاں پر شکوہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں سندھ سرکار نے جو ہے اور پیپلز پارٹی نے بلحصوص کراچی کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے اور یہ بنائی جا رہے ہیں اور اسلام آباد میں چلے جاتے ہیں یاشی کے لیے ایک تاثر ہے ایاشی تو خیر میں نہیں کرتا ہوں ابھی ایاشی کے زمانے چلے گئے کراچی کے بات کرتے ہیں کراچی کے نزدیک ترین علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں سن جی ایم سید کا ڈاؤں اس کے ساتھ ہے رنی کوٹ رنی کوٹ وہاں کے رنی کوٹ فورٹ کے اندر بھی گبول رہتے ہیں وہ دیکھنے ہالا جگہ ہے وہاں کبھی کبھی جاتا ہوں جیسے میں نے کہا پاڑ پہ وہ بھی پاڑ پہ اس کے آگے آپ جائیں گورک ہلسٹیشن ہے وہ بڑا مشہور ہے ایسی بات نہیں ہے کراچی میں ایسی کچھ نہیں کراچی شہر سٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ سٹی کا رش پھر یہاں پبلک ڈیلنگ ابھی میں بیٹھا ہوں تو ابھی پچاس لوگ باہر بیٹھے ہیں جو ملنے آئے ان سے ڈیل کرنا تو وہ چیز جو ہے نا اسلام آباد میں نہیں ہے لیکن ایک طرف سیاست ہے تو دوسری جنب آپ کی سرداری ہے سرداری میں تو یوشیلی آرڈر چلتا ہے اور سیاست میں حدمت تو یہ آپ کیسے دونوں کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں دوری شخصیت کا مالک ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں لیاری کے ہیں یہ دوست ہمارے تو میں ان کے ساتھ ویسے ہی بات کرتا ہوں جیسے مطلب وہاں کا کلچر ہے وہاں کا سسٹم ہے یہ میرے گبول بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ ویسے ہی چلتا ہوں جیسے ایک سردار چلتا ہے مرے ڈنڈا پتا نہیں کدھر ہے تو وہ ڈنڈا سرداری میں رکھنا پڑتا ہے تو وہ ورنہ آپ کا سسٹم چلتا نہیں ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنس کے لئے ضروری ہوتا ہے لیکن دوری شخصیت اس لئے بولا ہے کیونکہ میرا ہلکا عباب لیاری اور میں سب سے پرانا ہے نہیں میں ینگرس ایم پی اے تھا میں یہ فوٹو کوئی لگا ہوا ہے ایم پی اے کا جب میں حلف نوید کمر کے ساتھ جو میں بیٹھا ہوں نوید کمر کے بھی بال کالے ہیں ابھی اس کے سفید بال ہو گئے یہ فوٹو اگر آپ لیں گے یہ میرا میں پچیس سال کے عمر میں اے پی اے بنا اور حلف اٹھا کے بیٹھا ہوں ساتھ میں نوید کمر بیٹھا ہے آپ کے روم میں یہاں پر اوفیس میں نے گنز نظر آ رہے ہیں گنز کا مرا شوک ہے آپ کو بوت شوک ہے گنز پسندیدہ ویپن کونس ہے سب سے جب پہلا ویپن میرے پاس آیا تھا میں چودہ سال کا تھا جب میں تیتر کا شکار کرتا تھا پسندیدہ ویپن جو ہے جس پہ میں ترسٹ کرتا ہوں جو کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیتا ہے وہ جس کو آپ لوگ کلیشن کاف کےتے ہیں ایس ایم جی ایس ایم جی وہ اس لئے کیونکہ جو آپ پہ وقت آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں لیاری میں جس طریقے جو حالات تھے تو یہ ایسا ایک ویپن ہے یہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتا ہے آپ کے وہ وائز آف امریکا والی ڈاکومنٹری تھی کافی پرانی آئیتنگ باران تین حسل اور اس میں ایک گن آپ نے بکڑی ہوئی تھی وہی میرا گن کلیشن pets وہی میرا اپنا رشیان کلیشن کاف ہے وہی پہ اسی پہ اسی پہ اسی کو ساتھ رکھتا ہوں اور وہ میں نے انگلیش میں کہا تھا ابھی اردو میں کہتا ہوں کہ میرا میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں اور میں صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اپنے کلیشن کاف پہ بھروسہ کرتا ہوں جو ان کے بیچ میں رہنا پسند کرتا ہے اب آپ لیاری جائیں گے آپ کو لیاری میں ایک نیا رنگ نظر آئے گا لیاری means نبیل قبول لیاری کا مطلب کہ آپ جب جاؤ گے تو آپ کو لیاری میں سمجھ آئے گا کہ یہ نبیل قبول یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے چلیں جی ابھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں لیاری ہمارے ساتھ رہیے گا جی نادر بھائی کہاں جا رہے ہیں ہم جی لیاری کا پورا آپ کو چکر دیں گے ہمارا جو مرکزی دفتر ہے چیل چو گبول پارک اور بھی راستے میں چیزیں آئیں گی اچھی اچھی لی مارکٹ سارے آپ کو دکھائیں گے آجیں چلیں جی ابھی آپ کو لیاری لے کر چلتے ہیں اور نادر بھائی کا یہ ٹینک ہے یہ ٹینک کافی اونچ ہے چلیں جی لیاری نادر بھائی پہلے تو مجھے بتا دیں آپ کے ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب تو بڑے جولی ہیں بڑے خوش مزا ہیں آپ بڑے سیریس طبیعت کے محلے کے ہر وقت غصے میں یہ کیا وجہ ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر وقت غصے میں اصل میں میرے دوست کہتے ہیں کہ ایم اپرفیکشنسٹ میری عادت ہے کہ میں جو بھی کام کروں اس کو اتنے ترتیب سے اور باقاعدہ ایک پرفیکشن سے کروں تو اگر چیز تھوڑی سی بھی لیفٹ رائٹ ہونے نظر آتی ہے مجھے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ دوبارہ چیز کو لائن میں لے آؤں اور میں ٹائم کا بڑا پابند ہوں تو ہمارے جو ہیں ہمارے ورکرز ہیں ہمارے دوست ہیں وہ ہمارا تقریباً کچھ ایک گھنٹے سے ویٹ کر رہے ہیں تو اس لیے مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ ہم ٹائم پر پہنچیں وہاں پر تاکہ ان کا دل آزاری نہ ہو اور ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار سکیں جیسے آپ کے والا صاحب بتا رہے تھے کہ وہ تو اب ریسٹ کریں گے زیادہ آپ بھی پریکٹیکل یا کے پولٹکس میں آئیں گے تو آپ کے جو سیاسی حیالات ہیں یا نظریات ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں میرے سیاسی نظریات ظاہر سی بات ہے جو ان کے وہی ہیں کیونکہ ان سے ہی میں نے سیکھا ہے اور وہ یہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جو کہ ذولفکار علی بھٹو صاحب کا بھی نعرہ تھا اور آج بھی پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے تو زیادہ زیادہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے عوام کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دینی ہے اور عوام آپ کے ساتھ ہے تو آپ سوپر پاور ہیں عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ زیرو ہیں پی ٹی اے کے ساتھ عوام نہیں تھی صحیح معنوں میں تو آج دیکھیں وہ زیرو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے آنے والے الیکشن میں مزید ان کی جو کارگلتی وہ یہ ثابت کرے گی کہ عوام پی ٹی کے ساتھ نہیں ہے اور صحیح جو اصلی جمہوری پارٹی ہیں پیپلز پارٹی اور دیگر ان کے ساتھ جیسے آپ کے والد صاحب کو گنز کا شوک ہے تو آپ کو بھی اس طرح شوک ہیں ویپنز وغیرہ کا شکار کا جی جیسے عورت کا زیور سونا ہوتا ہے مرد کا جو گہنا ہے وہ اسلا ہوتا ہے اچھا مہو دمتا ہے یہ کون سے ہے کون سے گان ہے یہ یہ جی میری گلوک سیونٹین ہے یہ ایمپورٹڈ پسٹل ہے اور بہت اچھے ٹائم پہ میں نے ایمپورٹ کر لیا اللہ کا شکر ہے کیونکہ آپ دوبارہ سے ایمپورٹڈ آئے ہیں جب آپ کو بہتا ہے بین ہو گئے ہیں اس گن کا میں آپ کو ایک خاصیت بتاؤں کہ یہ گن جو ہے یہ یو ایس میں آرمی بھی یوز کرتی ہے امریکن جو شہروں کی پولیس ہوتی ہے وہ بھی یوز کرتی ہے یہ بہت ریلائیبل ویپن ہے گلوک بہت مشہور ہے کہ یہ فیل نہیں ہوتی نارے پٹو یہ پٹو وزیر اعظم بیناول یہ نادر والے بیناول یہ ساتھ دیرے بیناول یہ آفیس کب سے نادر بے دیکھیں ویسے تو ہمارے الگ الگ دفاتر رہے ہیں الگ الگ اوقات میں میرے والد صاحب 1988 سے ہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ جگہ میں ہم نے آفیس رکھے ہیں چاکی وارڈا میں بھی رکھا ہے کلاکوٹ میں بھی رکھا ہے اس وقت ہم لوگ شابگ لین اور بغدادی کے بورڈر پہ ہیں اور یہ پیپلس پارٹی کا گڑ ہے آٹ چوک بالکل سامنے ہمارے اس وقت آٹ چوک ایک وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا تھا پر اب جب سے ہم نے یہ دفتر کھولا ہے تقریباً چھ مہینے ہو گئے ہیں تو یہاں کی جو لوکل لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں اور بڑا انہوں نے بھرپور ویلکم کیا ابھی ہم لوگ چلیں گے گبول پارک میں جو کہ میرے بڑوں کے نام پہ یہاں پہ لیاری کے بہت مشہور فوٹبال گراؤنڈ ہے اسی کے اندر ایک فیملی پارک بھی ہے لیڈیز کیلئے اسی کے اندر ایک باکسنگ کلب بھی ہے اسی کے اندر جم بھی ہے اور اس کے اندر ایک معذور افراد جو ہمارے بڑے پیارے ہیں ان کا ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے اچھا یہ فری فر آل ہے فری فر آل ہے جی لیٹس گو جی بس ملک ملک ملکم ٹو گبول روڈ جی اس روڈ کا نام بھی گبول روڈ ہے یہ سامنے گبول پارک ہے بہت مشہور یہاں پہ بہت بڑے بڑے فوٹبال میچز ہوتے ہیں سامنے گبول ہاؤس ہے جو میرے پردادہ خانباد اور اللہ بخش گبول صاحب ادھر ہی رہتے تھے دو تین پروپٹیز ہیں سامنے گبول روڈ پر سارے میرے رشداری رہتے ہیں چلیں ابھی چلتے ہیں یہ توفیل بلوچ ہے توفیل بلوچ صاحب بہت ہی ہمارے دوست ہیں ان کا یہ سامنے کمیونٹی سینٹر ہے میں ابھی پچھلے ہفزے ہی یہاں پہ آیا تھا اور سی ایم سندھ کے جو سپیشل اسسٹنٹ صاحب ہیں ان کی بڑی مہربانی وہ بھی آیا تھا اور انہوں نے سب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے انشاءاللہ گاڑی کا بندبس کریں گے ویلچیرز کا رکشاہوں کا موٹر سائکل کیونکہ ان کی لیے سپیشل موٹر سائکل ہوتی ہے وہ کریں گے خواتین بھی اندر ہے تقریباً سو کے کریم خواتین ہیں ان کی لیے سلائی مشین کا بھی انشاءاللہ بندبس کریں گے یہ اس وقت ہم وہ کھڑے ہیں گبول پارک کے اندر یہ لیاری کا سب سے مشہور پارک ہے اور بہت قدیمی پارک ہے میرے پردادا یہاں کے پہلے ایمپی اے تھے خانباد اور اللہ بخش گبول صاحب ان کے ٹائم کا ہے یہ اور یہاں پہ بہت سارے ہمارے ٹیلنٹڈ پیئرز یہاں سے ابر کے نکلیں اور انہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کی ہے اور لیاری کیلئے فخر کا ایک باعث بنے آپ کے والد صاحب نے یا پیپرز بارٹی نے کون سے ایسے سٹیپس اٹھایا ہے لیاری کیلئے آپ سمجھتے ہیں جس پر آپ فخر محسوس کرتے ہیں دیکھیں زوئے بھائی سب سے پہلے تو لیاری والوں کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں بہت مشہور ہے وہ اسی لحاظ سے کہ وہ بہت زیادہ وام ویلکمنگ اور محبت کرنے والے لوگ ہیں اور وفادار لوگ ہیں اور اسی کا مظاہرہ انہوں نے آج بھی کیا ہے تو جہاں تک میری فیملی کی اور پیپلز پارٹی کی خدمات کی بات ہے وہ تو ان گھناتے ہیں پر میں کچھ آپ کو گھنا دیتا ہوں کہ جو ایک سکول سے ہم لوگ گزر رہے تھے خان بادر اللہ بکش گابول گورنمنٹ پرائمری بوئی سکول وہ نائنٹین تھرٹی نائن میں میرے پردادہ نے بنایا نائنٹین فیفٹی فائف کا ایک مٹرنیٹی ہوم ہے جو آج بھی غریب شاہ پر کھڑا ہوا ہے اور بلاول بھٹوزاری صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ ریشنٹی انہوں نے فنڈز ریلیز کیے کہ اسی مٹرنیٹی ہوم کو نائی طور سے ری ڈیڈرلپ کیا جائے ری ایویلٹیٹ کیا جائے اس کے علاوہ میرے والد صاحب نے ایک بڑا تاریخی کام کیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کی مدد سے پیپلز پارٹی کو گزارش کی یہ لیاری کے جو لوگ ہیں وہ ایک جدید یونیورسٹی چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے بڑی مہربانی کر کے فنڈز ریلیز کر کے ایک جدید یونیورسٹی یہاں پہ بنایا ہے شہید محترمہ بنظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری جو یہاں سے ہم گزرتے ہوئے تھے آپ نے شہد کور بھی کیا اس کو وہاں پہ پورے پاکستان سے بچے وہاں پہ پڑھنے آ رہے ہیں یہ جو گبول پارک آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ لیاری کے گنگ شرز یہاں پہ آتے ہیں کھیلتے ہیں اور لیاری کا بھی نام بنتا ہے گبول فیملی کا بھی نام بنتا ہے پیپلز پارٹی کا بھی نام بنتا ہے اور یہاں سے بہت سارے ایسے ٹیلنٹیڈ بچے ٹرین ہو کر انٹرنیشنل لیول کے فوٹبالرز بنایاں یہ باکسنگ کلاب ہے گبول پارک کے اندر ہی ہے آئیں جی ہمیں وزٹ کر رہے ہیں ابھی نادر بھی ہم یہاں سے کہاں جا رہے ہیں یہاں سے جی آپ کو بلوچی کانا کرانے ہیں ہم لوگ سفورا گوٹ لے جا رہے ہیں جاں پہ ہماری گبول کو ہم آپ پہ انتظار کریں چلیں جی چلیں شور یہ ہم لوگ آئے میں سفورا گوٹ جو کہ سفورا گبول گوٹ ہے آپ کے برادری جو گبول کمیونٹی پھیلی ہوئی ہے کراچی کو جی ہاں دیکھیں الحمدلل اللہ کا شکر ہے کراچی میں بھی بہت پھیلی ہوئی ہے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں گبول رہتے ہیں سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ ملیر میں گڑاپ میں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہت زیادہ گبولوں کی تعدادات ہیں اور گبول آل دو وے پنجاب میں علیپور مزفر گھر تک بھی بھاری تعداد میں ہے بلوستان میں سبی میں بھاری تعداد میں سیکڑوں سالوں سے بیٹھے ہیں ہمارا جو ذاتی گاؤں ہیں وہ ڈسٹرکٹ جام شوروں میں تقریباً بلوستان کے بارڈر کے اوپر دوریجی کا جو علاقہ ہے اس کو جا کے ہیٹ کرتا ہے اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے جہاں بھی ہم وہ کراچی میں چلے جائیں ہمیں اپنے گبول ٹرائب ملتی ہے جو لیاری ہے وہ پیورلی ہمارا سیاسی گھڑ ہے ہمارا گھر ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ میرے پردادا کی سیاسی جو سٹارٹ ہوا تھا وہاں سے لیا تھا انہوں نے پھر میرے دادا نے پھر میرے والد نے ہمارا آج بھی گھر وہیں پہ موجود ہے کالاکوٹ کے علاقے میں جہاں ہم گئے تھے گبول پارک آپ کو دیکھا ہے ہمارے بڑوں کا بزرگوں کا گھر ہے سارے ہمارے رشداروں کا گھر وہیں پہ ہیں یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ ہماری ٹرائب رہتی ہے گبول ٹرائب بلوش ٹرائب یہاں کے بڑے رئیس لکمیر گبول ہمارے ساتھ ویٹھے ہوئے ہیں یہ گبول آتاک میں ہمارے ساتھ ویٹھے ہوئے ہیں بیچ سمجھیں آپ سفورہ چوک پہ جو کہ سفورہ گبول گوٹیک ٹائم پہ ہوا کرتا تھا تو آپ کی ایڈوکیشن کیا ہے ناظر بھئی تعلیم کیا ہے؟ یہاں پہ کراچی میں میں نے او اے لیولز کیا ہے اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا تھا وہاں سے میں نے میامی یونیورسٹی جو کہ ایک ٹاپ کی یونیورسٹی امریکہ کی وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی پھر کچھ عرصہ میں امریکہ میں رہا وہاں پہ تجربہ حاصل کیا کہ دنیا میں اور کیا کیا غم ہے سینے کیلئے وہ سارے غم اور تجربہ سیکھ کر پھر میں واپس آگے اپنی قوم اور لیاری کی خدمت کرنے کیلئے اچھا ابھی آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ ذرائع آمدن فیلال تو میں پوکٹ منی پر چل رہا ہوں والد صاحب مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ زیادہ ٹائم انہوں نے بولا کہ تم آمدنی کی ٹینشن نہیں لو تم جاؤں قوم کی خدمت کرو پبلک کے ساتھ رہو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں تمہاری سنبھال لوں گا ویورز آج آپ نے دیکھا کہ نبیل گبول صاحب کا لائف ٹائل اور نبیل گبول صاحب سے تو ہم نے گرمے گپ شپ لگائی بڑی جولی مزاج کے ساتھ بڑ اس کے بعد پھر آپ نے نیاری ویزٹ دیا ابھی ہم سے پورا گوٹ میں موجود ہیں اور پورا دن گزر چکا ہے آج گرمی کافی زیادہ تھی بٹ نادر بھائی نے ہمیں ویزٹ کروایا اور اسی طرح ہم آپ کو دیتر جو مطلب سیاسی شخصیات ہیں ماروخی ازمی آپ کو لائف ٹائل دکھاتے رہیں اپنے میں ازبان جوہے بچہ بجاتی تھی اللہ حافظ